موسیقی تو یہ کہ جب میں پولٹکس میں آیا دو ہزار پہلے میں نیشنل پولٹکس سے پہلے بزنس پولٹکس میں آیا اور میں نے آکے راول پنڈی چیمبر آف کامرس میں جوائن کیا ہمارے سینئرز ان سے بہت کچھ سیکھا اور راول پنڈی چیمبر آف کامرس سے پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہا ماشاءاللہ آفٹر ڈیکٹ یہ دو ہزار دس کی بات ہے نوہ اور دس میں میں تھا دو ہزار گیارہ میں آئی جوائن نیشنل پولٹکس اور میں نے اپنی ایم کیو ایم پارٹی جو تھی وہ جوائن کی اور مقصد طرف یہ تھا کہ یار میں تو نہیں سمجھتا تھا کبھی بھی کہ شاید میں ایم این اے یا سینئر بن جاؤں گا یا اس لیول پر چلا جاؤں گا کہ یار ہم کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس پارٹی کے جو ایم این اے ہیں سینئرز ہیں ان تک رسائی ہوگی صرف یہ ذہن پر اور وہ اس لیے ہوگی کہ کبھی کسی کا بھی اگر کوئی کام پڑھتا ہے دوست کا کسی غریب آدمی کا کسی کو کوئی نوکری ذلوانی ہے کچھ کہنا ہے وہ کام وہاں سے ہم مدد لے سکیں گے بس صرف اتنا سا موٹیو تھا کہ شاید ہم مخلوق خدا کے کچھ کام آ سکیں لیکن پھر اللہ نے مہربانی کی دوہزار تیرہ میں جو الیکشن ہوا اس میں میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا میں نے چند سو ووٹ لیے مجھے کوئی وہ ووٹ دیتا بھی کون یہاں سے میں نے راولپنڈی کے کینٹس ایریا سے الیکشن لڑا تھا اس کے بعد پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی کی اور میں دوہزار میرے پارٹی لیڈران ہمارے قائد بھی دا پسین بھائی بھی اور باقی جو تھے ان سب نے جو ذمہ دار ہوتے دار اس وقت میں تھے میرے نام ریکمنٹ کیا انہوں نے بہتر سمجھا اور اس طرح سے میں دوہزار پندرہ میں سینٹ میں آ گیا اب جب میں سینٹ میں آیا تو پھر مجھے یہ نظر آیا کہ یہ اسی لیے ہر جگہ پر لکھتا ہوں اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جس شخص نے غربت نہیں دیکھی غریبی نہیں دیکھی وہ غریب کا درد کیسے سمجھے گا غریب کا درد سمجھنے کے لیے جب آپ غربت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیسے غریبوں کی مدد کریں گے کون سی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ جس میں عام آدمی کی کچھ بھلائی ہو سکتی ہے تو then I started doing that اور اللہ کی مہربانی ہے whatever we can اور کچھ جی سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا بہت ہی بیزی سکیجول میں سے جو ہے وہ آپ نے ٹائم دی ہے کوئی بیزی سکیجول نہیں بھائی بس یہ ہے کہ ارلی ماننگ تھی صبح اٹھ گئے ٹائم سے تو بس اس وجہ سے سر آپ کا شکریہ آپ نے موقع دیا بہرحال میں ایک چیز اور کہوں گا جتنے آپ کے دوست ہیں ان سے کہ اب چونکہ میں ڈیجیٹل ورڈ میں آ رہا ہوں تو کینڈلی مجھے آپ فیس بک پہ لائک کریں میرے پیج کو اور خاص طور پر یوٹیوب پہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں I don't want کہ میں ایک جالی طریقے سے کہیں پہ پیسے دے کے کہوں کہ جی مجھے یہ سبسکرپشن دے No I don't want میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر وہ شخص میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے جو سننا چاہتا ہے ہر وہ شخص میرے پیج پر آئے جس کی میں کچھ مدد کر سکوں گے اس لیے میں آپ سے کہوں گا اپنے دوستوں کو کہیے گا کہ ضرور کو آئے اور کوئی اور آپ جیسا ساتھی انٹرویو کرنا چاہے اس کے لیے بھی میں حاصل ہوں میاں تک ساب ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی سیچویشن کے اندر جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں آپ ان کے لیے موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ دو تین منٹ کا میسج دیں جو کہ ہمارے لوگ وہ لوگ جو اس میں پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ کیا کریں اور یہ چیزیں یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جیسے آپ نے اپنی لائف میں سے بتائیں ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا کریں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن پھر نیا سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹھیک ہے جی میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ورڈ وائڈ چیز ہے اور کسی بھی ایک قوم فرد واحد کسی ایک شخص کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈائریکٹلی اس میں انڈیویجوال کوئی ایک انوالو ہے یہ تو ایک ایسا پینڈیمک ہے جو ناگہانی آفت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے سب سے پہلے اس دور میں ہمیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اپنے رشتداروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے پوری امت مسلم مسلمہ کے لیے پوری دنیا کے لیے ہمیں دعاگو ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ جیسے آپ نے کہا ہمیں قطعی طور پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس کیا تھا دیکھئے میں جب بھی کبھی اس طرح کے ہارڈ شپس آتی ہیں تو میں کہتا ہوں پیچھے مڑ کر دیکھو کہ آپ چند سال پہلے کیا تھے اور اس سے پہلے کیا تھے آج اللہ نے بہت نربانیاں پرمائی ہیں دوسرا ایک اور میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جس وقت میں بارش گر رہی ہوتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو قطعی طور پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا لیکن اور پریشانی بھی ہوتی ہے سم ٹائم فلڈ آجاتا ہے سم ٹائم مشکلات آجاتی ہیں مگر جب بارش رک جاتی ہے ایک لہلہاتے درخت ایک گرین ایریا پتے سرسبز و سازاب جب سڑکیں خوشک ہو جاتی ہیں اور پھر دھوپ نکلنے لگتی ہے تو چند گھنٹوں کے بعد ہی چند دنوں کے بعد ہی وہ بارش کے لمحات کو ہر کوئی بھول جاتا ہے میں آپ یہ کہوں گا اب اللہ کا شکر ہے یہ کنٹرول ہونے لگ گیا ہے کرونا آنے والے وقت میں اور ٹوٹلی کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر یہ بھی اس گزری بھی بارش کی مانند ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتے گا وہ جو میدان میں لائے گا تو میری تمام دوستوں سے یہ ہوگا کہ اپنی جگہ مت چھوڑیں کم پیسوں میں کام کرنا پڑے کریں آج آپ کم پیسوں میں کام کریں گے کل آپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ پیسوں میں بھی آپ ہی کام کریں گے لیکن اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو پھر دوبارہ آپ کو جگہ ویسی نہیں ملے گی جو جگہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ پہ توقع رکھیں خدا کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہماری مدد فرمائے تینکیو بیری مچ بھائی پاکستان بائندہ پاکستان زندہ پاکستان بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی